ایسا ہم واپس سے پڑھیں گے کیمسٹری اور کیمسٹری میں پارٹ ون کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہتک ایم رسائنک پریورتن ارثارت کیمیکل اینڈ فیزیکل چینج پدارت کس طرح سے اپنی عوستہ ہی بدلتا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اس میں جو سب سے پہلا اپنا ٹاپک ہے وہ ہے بہتک پریورتن ارثارت وہ پریورتن جس میں کسی پدارت کی بہتک عوستہ یا بہتک گھنوں میں پریورتن ہوتا ہے اسے بہتک پریورتن کہا جاتا ہے ارثارت فیزیکل چینج کہا جاتا ہے جیسے اس کے رنگ آئیتن گھنٹو اتیالی میں پریورتن ہو تو ایسے پریورتن کو بولا جاتا ہے بہتک پریورتن یا سامانیت اتکرمانی ہوتا ہے ارثارت ریورسیبل ریورسیبل ارثارت دونوں دشاؤں میں سمپن ہوتا ہے ہمیں ایک بات کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے اس کا ادارن ہے ایچ ٹو او یعنی کی پانی ایچ ٹو او کو جب آپ برف سے پانی میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ رہتا ایچ ٹو او ہی ہے ارثارت اس کے سنگٹھن میں بدلاو نہیں ہوا دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن رہا ایمپورٹنٹ ہے اس کو نوٹ کیا جائے اس کے انیہ ادارن کاج کا ٹوٹنا لوہے کا پگلنا سکر کا گلنا لوہے کا چمبک میں بدلنا کاج ٹوٹے گا تو وہ کاج ہی رہے گا لوہہ پگلنے کے بعد لوہہ ہی رہے گا سکر گل گئی تو وہ سکر ہی رہے گی نوٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن مومبتی کا جلنا بھوتک ایو اور رسائنک دونوں پرکرم کا ادارن ہے یہ کوشن رپی ایسی نے تین سے چار بار پوچھا ہے تو اس کوشن کو الگ سا ہی لائٹ کیا جائے اس کے بعد ہمارا نیکس پارٹ ہے رسائنک پریورتن رسائنک پریورتن کا ادارن ہے دودھ کا دہی بننا جو ہم ڈیلی لائٹ میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اس کا ڈیفینیشن ہمیشہ نئے پدات کا نرمان ہوگا جس کا رسائنک سنگٹن پہلے والے سے بھن ہوگا جیسے ایک بار دودھ کا دہی بن گیا تو دونوں میں رات اور دن کا انتر ہوتا ہے دودھ کے الگ گن ہوتے ہیں دہی کے الگ گن ہوتے ہیں لوہے کو جنگ لگنا لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے تو لوہہ پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے رسائنک پریورتن جیسے سوانس لینا سوانس ایک بار اکسیجن اندر جانے کے بعد وہ ہیموگلوبین سے رییکشن کرتی ہے تطہ اندی پردات کا نمان کرتی ہے فلوں کا پکنا ایک بار فل پکنے کے بعد واپس کچھے نہیں ہوتے ہیں اور جو ہم ڈیلی لائف کا ایک اور ایک زیادہ کولڈ رنگ میں سے سی او ٹو گیس کا نکلنا ہے جیسے ہم سوڈا پیتے ہیں سوڈا پیتے ہیں تو اس میں جس طرح سے ببل نکلتے ہیں وہ ببل ایک بار نکلنے کے بعد اس میں واپس اس کا پریویس کرانا بہت مشکل ہے جس طرح ایک بار مو سے نکلوے شبد تطہ کمان سے نکلوے تیر واپس نہیں جاتا اسی پرکار رسائنک سنگٹن کبھی بھی واپس نہیں وجاتا اسی پرکار ہم دہی سے دور واپس کبھی نہیں بنا سکتے ان ادارانوں کو یاد رکھیں ان میں سے ایک سے دو سوال نشید روپ سے پوچھا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں لوہے پہ جنگ لگنا اور سینو کا کالا پڑنا یہ کس چیز کے اداران ہے یہ ایک رسائنک پریورتن کے اداران ہے لیکن یہ ہوتے کس کاران سے ہیں جب لوہے کو آپ واتاوران میں رکھ دیتے ہیں ترہا سینو کو آپ ایٹموسفیر میں کھلا رکھ دیتے ہیں تو اسی لیے اس میں اوکسیجن ابھی کریا کرتا ہے اور اوکسیجن اس کے اوپر جا کے اپنی پرت کا نرمان کرتا ہے اور اسی پرت کو بولا جاتا ہے اوکسی کرن کی پرت ارثات جس پردات سے اوکسی کرن جوڑتا ہے یا جس پردات کا اوکسی کرن ہوتا ہے یا جس سے اوکسیجن جا کے جوڑتا ہے اس اوکسی کرن کو بولا جاتا ہے اوکسی کرن نیچے ایک اداران دیا ہے میگنیشیم پلس اکسیجن وہ ایک پدات بنا رہا ہے ارثات اس کا اکسی کرن ہو گیا ہم سانس میں اکسیجن لیتے ہیں تو یہ اکسی کرن ہوا نوٹ سانس لینا اور سوشن کریا سوشن کریا مطلب اکسیجن لینا اور سی او ٹو چھوڑنا یہ اکسی کرن نہیں ہے یہ ایک ریڈوکس اکسی کریا ہے دوسرا اب ہم پڑھتے ہیں راسائینی کا بگریہ کتے طرح کی ہوتی ہے راسائینی کا بگریہ میں سب سے پہلا سانیجن سانیجن کا مطلب پارٹنرشپ جب دو لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں تب سانیجن ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ابھی کریا سی پلس او ٹو ویل گف سی اوٹ اس کا مطلب اس میں کیا ہوا دونوں کی پارٹنرشپ تو یہ ہو گیا سانیجن وستاپن جیسا کی وستاپن ابھی فوٹبال ورلڈ کپ چل رہا ہے فوٹبال ورلڈ کپ میں کیا ہوتا ہے جب ایک پلیئر خراب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا پلیئر بھی بھیجا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے displacement اور وستاپن اے اور ب کی جگہ سی آ گیا اور بی واپس باہر چلا گیا یہ وستاپن ابھی کریا کا اضارہ ہے اور اگر دو لوگ اپنی جگہ بدلتے تو اس کو بولتا ہے دوی وستاپن یہ ایک سامانی جسا ہے ایک ہوتا ہے اپ گٹن اپ گٹن کا عارض ہوتا ہے ٹوٹنا جس پرکار بریک اپ ہوتا ہے تو جس میں بریک اپ میں لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں لیکن یہاں پر پتات کا ٹوٹنا پائے جاتا ہے جسے سی اے سی اے تری کو گرم کروگے سی اے سی اے تری کو گرم کروگے تو سی اے او اور سی او ٹو نکل جائے گا اس سب ہی کے لئے کو بولتے ہیں وی گٹن یا پھر اپ گٹن اس کے بعد ہم ایک اور چرچہ کرتے ہیں ایک ٹوپک آتا ہے ہمارا ہمارا اگلا ٹوپک ہے ماف کیجئے گا ایرل کے لئے دو ابھی کھریہ ہوتی ہے اوشما شیپی تتہا اوشما شوشی اوشما شوشی کا ایک ادارن لکھی ہے پانی اور شکر جب آپ پانی میں شکر ملائیں گے تو یہ گلاس کو تھنڈا کر دیتے ہیں تتہا اگر آپ پانی میں سرف ڈالو گے تو وہ بارٹی کو گرم کر دیتے ہیں تو جس میں گرمی نکلتی ہے اس کو بولتے اوشما شیپی اور جس میں اوشما شوشن ہوتا ہے اس کو بولتے اوشما شوشی شوشن ایک اوشما شیپی ابھی کلیا ہے جس پرکار اپن جور جور سے سانس لیتے ہیں یا کبھی اپن دوڑ لگاتے ہیں تب ہم شوشن تیزی سے کرتے ہیں تتہا ہمارا